بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزہ دار زبردست سمٹ ڈرنک کی ریسپی دے کر رہی ہوں اس ڈرنک کو آپ کو ایک بار بنائیں گے آپ لوگ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ڈرنک بہت ہی مزہ کی بنتی اور بہت ہی حجینک ہوتی ہے چلی آئیے کرتے ہیں اس کو بنانا شروع سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر گلاس لینا ہے میں آپ کو ایک گلاس بنا کر ریڈی کر کے دکھاؤں گی باقی آپ لوگ خود بنایئے گا سیہاں پہ دیکھیں گلاس لے لیے اب آپ لوگوں نے اس میں ایک لیمن لینا ہے اس طریقے سے پیسیز میں کٹنگ کیا ہوا لیمن اس میں ایڈ کر دیں گے سیکنڈ اس میں آپ لوگوں نے پانچ سے چھے پتیاں اس طریقے سے منٹ یانی کے پودینے کی لینی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے لینا ہے نیمبو اور پودینہ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈبلر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی گول چیز لے سکتے ہیں جسے بہت ہی ایزی لے جو ہے اس کا رس جو ہے وہ گلاس میں نکل آئے دیکھیں اس طریقے سے چمچ کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے آپ لوگ اس سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بہت اچھے سے کریے گا اس طریقے سے کہ ان دونوں چیزوں کا جو رس ہے جو جوس ہے وہ اچھے سے نکل آئے کیونکہ اگر آپ لوگ یہ سٹپ اچھے سے کرتے ہیں تو آپ کی ڈرنک بہت دیم مزیدار شاندار اور زبردست بنے گی سو یہاں پر دیکھیں میں اسے اچھے طریقے سے کرسٹ کر لیا پودینے اور نیمبو کو اب نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا آٹ کرنا ہے آپ نے مینگو لینا ہے مینگو کو کٹ کرنا ہے اس کے پیورے بنا لینا ہے اگر آپ کے مینگو بہت زیادہ میٹھے نہیں تو آپ لوگ چینی آٹ کر کے پیوری بنائیں گے اگر میٹھے ہیں تو آپ لوگ چینی کا استعمال نہیں کریں گے مینگو کے پیوری سیمپل آپ کو بنانی ہے کوئی دودھ یا کوئی پانی آٹ کر کے نہیں بنانی تقریباً ایک گلاس میں آپ کو تین سے چار چمچ مینگو کی پیوری آٹ کرنے ہیں پھر اس کے ٹرنک کا جو ٹیسٹ ہے نکل کر آئے گا اور بہت ہی لاجواب بنے گی اب اس میں باری آتی ہے تھوڑے سے اور پودینے کے پتے آٹ کریں گے اور ساتھ ہی ایک لیمن کا سلائس آٹ کریں گے سو آپ لوگ اسے جیسے چاہیں گانشنگ کر سکتے ہیں ڈیکور کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی آئس کیوب آٹ کریں گے یعنی کہ برپ جس سے ہماری ڈرنک بہت ہی مزے کی چل بنے سو اگر چینی پر نہیں ہے تو لگیا تو سبسکرائب کر دو کر دیا تو کی بہن کرتی آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ویڈیو چل گئی ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کومنٹ بھی کر لیجو اس ڈرنک کو اس گرمی میں ضرور سے بنائیے گا اب بھار یہ آتی ہے اس میں بوٹل ایٹ کرنے کے آپ سمپل پانی بھی ایٹ کر سکتے ہو سو میں یہاں پر سپرائٹ کی بوٹل کا یوز کر رہی ہیں آپ لوگ کوئی بھی کر سکتے ہو اس طریقے سے آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں بوٹل سے گیاز کو فیل کر لینا ہے اس طریقے سے اور آپ لوگوں نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھنڈا تھنڈا آپ لوگوں نے سرف کرنا ہے سو چلی آئیے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو سبھی کو سرف الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہماری مزیدہ زبردست ہیجینک ڈرنک سو اگر آپ کو میری آج کی ریسی پیچھے لگی ہے ویڈیو کو فٹا فٹا کر لیجے لائک شیئر کمنٹ اینڈ چینل کو کر لیجے سبسکرائب سبسکرائب کرنا تو آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا ہے سو یہ ڈرنک کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور آپ لوگ اسے ضرور سے ٹرائے کرنا سواج ہم لوگ نے بنایا ہے مینگو منٹ مارگریٹا چونکہ بہت ہی بزے کا بنے گا اسے مینگو موجیٹو بھی بولا جاتا ہے آپ لوگ اسے کیا بولتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا سو چلی ملتے ہیں ایک اور زبردہ سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت سارا کیال مجھے رکھے گا اپنی دعا میں شامل اور اس ڈرنک کو ضرور سے بنائیے گا مجھے انسٹا پر اور فیس بک پیج پر بھی فولو کر لیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی